ناظرین ناسا دسمبر میں اپولو سیونٹین کی پچاسویں سالگرہ منا رہا ہے یہ وہ موقع تھا جب آخری بار انسانوں نے چاند پر چہل قدمی کی تھی مگر اس بار خاص بات یہ ہے کہ ناسا نے چاند پر دوبارہ انسانی مشن بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے کا پہلا راکٹ آرٹیمس ون لانچ کیا جا چکا ہے ناسا نے اپنے نئے پروگرام کو آرٹیمس کا نام دیا ہے جو کہ گریک میتھولوجی کے مطابق اپولو کی جڑواں بہن تھی ناسا اگلے دس برس کے دوران پہلے سے زیادہ پیچیدہ مشنوں کی ایک سیریز کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس کے نتیجے میں زمین کے اس سیٹلائٹ یعنی چاند پر انسانوں کی رہائش گاہوں کی تعمیر اور خلائی گاڑیوں کا زیادہ استعمال ممکن ہو سکے گا اس کے علاوہ چاند کے مدار میں ایک چھوٹا خلائی سٹیشن بھی بنایا جائے گا ناسا کو امید ہے کہ اس مشن سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اگرچہ انسان کی چاند سے انصیت زمانہ قدیم سے ہے اور تہذیب و تمدن کے آغاز سے بہت پہلے جب انسان غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے اب بھی رات میں آسمان پر چمکتا چاند ان کی خصوصی توجہ کا مرکز تھا دئی صدیوں بعد جب انسان نے بقاعدہ گھر بنا کر رہنے کا آغاز کیا تب چاند کی روشنی رات کے سفر میں اس کی مدد کرتی اور چاند ستاروں ہی کے ذریعے وہ سمت کا تائین کرتا تھا اگر چاند کا گھٹنا بڑھنا اور کچھ راتوں میں بلکل غائب ہو جانا اسے ترہ ترہ کے شکوک میں مبتلا کرتا رہا اور ہر دور میں چاند اور سورج سے متعلق ماورائی قصے کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ انیسویں صدی کے آغاز میں جرمن اور امریکی سائنسدانوں نے جنگ میں استعمال کیے جانے والے راکٹس پر کام کا آغاز کیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں راکٹس کا استعمال ہو چکا تھا تب امریکی سائنسدان روبرٹ ایچ گوڈارڈ نے پہلی دفعہ ان راکٹس کے ذریعے خلاہ میں سفر اور بعد ازان چاند تک پہنچنے کا آئیڈیا پیش کیا اسے پہلے تو پاگلپن قرار دیا گیا اور اس کا مزاک اڑایا گیا مگر یہ باہمت اور حسلہ مند انسان آخری دم تک اپنے پیش کیے گئے آئیڈیاز پر نہ صرف قائم رہے بلکہ اپنے ذرائع سے مالی امداد حاصل کر کے راکٹ تیار کر کے ان پر تجربات بھی کیے سولہ مارچ انیس سو چھبیس کو گوڈارڈ نے اپنا تیار کردہ پہلا مائے اندھن والا راکٹ خلا میں بھیجا اور یہ تجربہ کامیاب رہا اس کے بعد انیس سو چھبیس سے انیس سو چالیس کے دوران گوڈارڈ نے متدد راکٹ خلا میں بھیجے اندھ ذرائع کے مطابق ان میں ایک چاند کی سطح تک پہنچنے میں بھی کامیاب رہا تھا گوڈارڈ کی وفات کے بعد امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو احساس ہوا گوڈارڈ کے قوانین پر عمل کر کے خلا کے سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے لہٰذا انیس سو پچاس کے بعد اس حوالے سے تیزی سے پیش رفت ہوئی اور انیس سو اکسٹھ میں ناسا نے چاند تک رسائی کے لیے اپولو مشن کا آغاز کیا اس دور میں سرد جنگ اپنے اروج پر تھی اور دونوں ملک کوشش کر رہے تھے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کن مارکہ سارا انجام دیں اس سے ان کا ورڈ لیڈر ہونا ثابت ہو جائے اسی پس منظر میں کینیڈی نے چاند پر انسان بھیجنے کے مشن کا اعلان کیا اور اگلے چند سالوں میں امریکہ نے اپولو پروگرائم کا آغاز کر دیا اپولو دراصل مصری زبان کا لفظ ہے اور روشنی کے دیوتا کا نام ہے اتدا میں چھ سال تک محض خلائی گاڑیوں کو خلا میں بھیجا گیا تاکہ ان سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے انسانی مشن کو حفوظ ترین بنایا جا سکے اہم انیس سو سٹھ سٹھ میں اپولو مشن اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہو گیا جب لانچنگ سے قبل ویکیوم میں کیے جانے والے کچھ تو میں ہم انہی مشنز کی تفصیل پیش کر رہے ہیں ناظرین اپولو الیون چاند کی جانب بھیجا جانے والا پہلا مشن تھا جس میں تین خلابازوں کو ایک خلائی گاڑی ایگل میں چاند کی جانب بھیجا گیا ان میں کمانڈر نیل آرنسٹرانگ، فلائٹ پائلٹ باز آرڈرین اور معاون فلائٹ پائلٹ مائیکل کولنز شامل تھے جس وقت ایگل نامی خلائی گاڑی نے چاند کی سطح کو چھوا تو نیل آرنسٹرانگ نے ہیوسٹن میں واقع فلائٹ کنٹرول سینٹر کو اطلاع دی کہ ایگل کامیابی کے ساتھ لینڈ کر گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ کے مشہور ترین شخص بن گئے اور چاند پر پہلی دفعہ قدم رکھنے والے انسان کی حیثیت سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے آرنسٹرانگ اور باز آرڈرین نے تقریبا 21 گھنٹے اور 36 منٹ چاند کی سطح پر چہل قدمی کی اور وہاں سے مٹی، چٹانوں اور پتھروں کے نمونے جمع کرنے کے علاوہ تصاویر بھی گھنچیں واپسی پر نیل آرنسٹرانگ نے چاند کی زمین پر اپنی بیٹی کا بریسلٹ یادگار کے طور پر چھوڑ دیا کہ چند برس قبل برین کینسر سے انتقال کر گئی تھی اس دوران مائیکل کولنز کلائی گاڑی میں زمین سے مستقل رابطے میں رہے جبکہ دنیا بھر سے کروڑوں افراد نے اس منظر کو ٹی وی پر براہ راست بھی دیکھا چار دن کے سفر کے بعد 24 جولائی کو ایگل سمندر میں بحفاظت لینڈ کر گیا اور ایسٹرونارٹس کو امریکی نیوی کی کشتیوں نے ساحل تک پہنچایا اگرچہ اپولو 11 مشن اور نیل آرنسٹرانگ دونوں ہی ہمیشہ کانٹروورسیز کا شکار رہے اور ہر دور میں اس مشن کو جالی اور ہالی وڈ سٹوڈیو میں فلمائی گئی فلم قرار دینے کی کوشش کی گئی مگر آج امریکہ کے بعد کئی اور ممالک کے مشنز کی چاند تک رسائی کے بعد حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے ناظرین اپولو 11 مشن کی شاندار کامیابی سے ناسا کے ماہرین اور انجینئرز کے حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے لہذا اس کے محض چار ماہ بعد 14 نومبر 1969 کو اپولو 12 مشن چاند کی طرف روانہ کیا گیا جس کے عملے میں کمانڈر چارلز کانرڈ، پلائٹ پائلٹ ایلن بین اور معاون پائلٹ ریچرڈ گورڈن شامل تھے یہ خلائی گاڑی کامیابی سے اپنا سفر تیہ کرتی ہوئی 19 نومبر کو چاند کی سطح پر جس مقام پر اتری وہ چاند کے مغربی اور زمین سے قدر قریب تاریخ علاقہ تھا جہاں کبھی آتش فشانی ہوئی ہوگی اور اب یہ دلدل نما علاقہ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں تین برس قبل ناسا کی ایک اور خلائی گاڑی سرویر 3 اتری تھی اگر اس میں خلاباز نہیں تھے لہٰذا یہاں قدم رکھتے ہی خلابازوں نے سرویر 3 کی تلاش شروع کی اور اس کے کچھ ٹکڑوں کے ساتھ مٹی اور چٹانوں کے نمونے جمع کیے اور تصاویر بنائیں کیونکہ اس مشن کو بھیجنے کا مقصد اپولو 11 سے حاصل ہونے والی معلومات اور ڈیٹا کی تصدیق بھی تھا اس لیے خلابازوں کے چاند پر قیام کے دورانیوں کو بڑھا کر 31 گھنٹے 31 منٹ کر دیا گیا اختتامی مرحلوں میں مشن اس وقت مشکلات سے دوچار ہو گیا تب چاند سے روانگی کے وقت چاند پر اترنے میں مدد کرنے والی چاند گاڑی چاند کی سطح پر گر کر تباہ ہو گئی جس سے پیدا ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ چاند کی سطح پر پہلی دفعہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جو کہ مسنوعی زلزلہ تھا ان مشکلات کے باوجود فلائٹ پائلٹس کمانڈ موڈیول کو بحفاظت زمین تک لانے میں کامیاب رہے اور امریکی ساحلی علاقے سے نیوی کے عملے نے تینوں ایسٹرونارٹس کو بحفاظت نکال لیا اپالو ٹویلو کئی حوالے سے یادگار مشن رہا کیونکہ اپالو الیون کے برعکس اس میں خلائی گاڑی بالکل اسی مقام پر اتری جو منصوبہ بندی میں تیہ کیا گیا تھا تینی اپالو الیون میں جو ٹکنیکل غلطیاں کی گئی تھیں ناسا کے ماہرین نے محض چار ماہ میں ان پر قابو پا لیا ناظرین اکتیس جنوری انیس سو اکتر کو ناسا نے اپالو فورٹین کے نام سے نیا مشن چاند کی جانب بھیجا جس کے عملے میں کمانڈر ایلن شیفرڈ فلائٹ پائلٹ ایڈگر مچل شامل تھے جبکہ کمانڈ موڈیول کو پائلٹ سٹیورٹ روز چلا رہے تھے جو لونر موڈیول سے الگ ہو کر مسلسل مدار میں گردش کرتا رہا اس مشن میں خلائی گاڑی کے دونوں حصوں کو چاند پر اتارنے کی بجائے صرف لونر موڈل کو اتارا گیا تبکہ دوسرا حصہ مدار میں گردش کرتا رہا اور واپسی پر لونر موڈیول اس سے جڑ گیا یہ خلائی گاڑی پانچ دن کے سفر کے بعد پانچ فروری کو چاند پر جس مقام پر اتری وہ فرامورو کریٹر سے شمال میں اکیس کلومیٹر کے فاصلے پر تھی جو چاند کا پہاڑوں سے گھرا چٹانی علاقہ کہلاتا ہے اس مشن کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ناسا کے ماہرین بہت زیادہ محتاط تھے اس کی وجہ اپولو تھرٹین کو پیش آنے والا حادثہ تھا جس میں لانچنگ کے دو دن بعد ٹیکنیکل خرابی کے باعث آگ بھڑک اٹھی تھی اور خلاباز بہت سی دشواریوں سے گزرنے کے بعد مشن ادھورہ چھوڑ کر زمین پر واپس آگئے تھے نو ماہ کی مکمل تحقیقات کے بعد یہ مشن کامیابی سے چاند پر اترا اور خلابازوں نے چاند کے نمونے حاصل کیے یہ مشن خلابازوں کی جانب سے کیے جانے والے تجربات کے باعث اب تک یادگار ہے اس میں ایلن شیپرڈ کا گالف کھیلنا اور اس اسٹرائیڈ کے ٹکڑوں کی تلاش تھی جس کی عربوں سال قبل چاند سے ٹکرانے کے باعث یہاں ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا پڑ گیا تھا خلابازوں کے پاس چونکہ باقاعدہ نقشے نہیں تھے سو وہ درست حساب لگانے میں ناکام رہے اور اس علاقے سے سو میل کے فاصلے سے لوٹ آئے قریباً تینتیس گھنٹے اکتیس منٹ قیام کے بعد چاند سے روانگی ہوئی اور بحر القاہل پر امریکی نیوی نے اسٹرونارٹس کو باحفاظت نکالا ناظرین چھ ماہ کے وقفے کے بعد دس جولائی انیس سو اکتر کو پولو ففٹین مشن کو چاند کی جانے بھیجا گیا اس کے عملے میں کمانڈر جیمز ارون فلائٹ پائلٹ الفریڈ ورڈن اور کمانڈ موڈیول پائلٹ ڈیوٹ سکارٹ شامل تھے اس مشن کی خاص بات یہ تھی اس میں خلائی گاڑی کے ساتھ ایک مون روور کو بھی شامل کیا گیا تھا اس کی مدد سے خلابازوں نے تقریباً چھاسٹھ گھنٹے پچپن منٹ کا قیام کرتے ہوئے چاند پر بہت دور دراز علاقوں تک سفر کیا یہ مشن بہت زیادہ کامیاب رہا اور ناسا کے ماہرین کو اس سے بہت سی اہم معلومات حاصل ہوئیں چاند کے جس مقام پر اس خلائی گاڑی کو اتارا گیا تھا وہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ چاند کا خوبصورت اور جغرافیائی حوالے سے انتہائی اہم علاقہ کہلاتا ہے اس میں بلند پہاڑ تلدلی علاقہ اور ایک آبی چشمہ شامل ہے اس مشن میں جو نمونے خلابازوں نے جمع کیے ان کے مشاہدے سے معلوم ہوا کہ وہ تقریباً چار کروڑ پانچ لاکھ سال پرانی چٹانوں کے تھے مشن کے آخری مراحل میں خلابازوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ زمین پر اترتے وقت تین میں سے ایک پیراشیوٹ ٹیکنیکل خرابی کے باعث کھل نہیں سکا ہم اس کے باوجود وہ سمندر میں باحفاظت اترنے میں کامیاب رہے ناظرین اپولو سکسٹین مشن کو ناسا کے ماہرین نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ انہیں چاند کی جغرافیائی تشکیل اور زمانہ قدیم سے مطلق اہم معلومات حاصل ہو سکیں اس مقصد کے لیے اورائن نامی خلائی گاڑی کو چاند کی سطح پر جس مقام پر اترنا تھا وہ چاند کا اہم پہاڑی علاقہ ہے جہاں کبھی آتش فشان رہے ہوں گے مگر مشن ابتدا میں ہی مشکلات سے دوچار ہوا جب کمانڈ موڈیول سے لہدہ ہونے کے بعد لیونر موڈیول میں کچھ ٹیکنیکل خرابی محسوس کی گئی اس موڈیول میں موجود کمانڈر جان ینگ اور فلائیڈ پائلٹ چارلز ڈیو کئی گھنٹوں تک مدار میں گردش کرتی خلائی گاڑی میں کنٹرول سینٹر کے اگلے حکم کا انتظار کرتے رہے پلاخر کمانڈ موڈیول پائلٹ ٹومس میٹنگ نے ہاؤسٹن کا اجازت نامہ انہیں پہنچایا اور خلائی گاڑی کو چاند پر اتارا گیا تقریباً اکتر گھنٹے اکیس منٹ تک اسٹرونمرز نے ستائیس کلومیٹر علاقے کا سفر کرتے ہوئے چٹانوں کے نمونے جمع کیے اگرچہ وہ آتش فشانی چٹانوں کے نمونے حاصل کرنے میں ناکام رہے مگر اس میشن سے اور بہت سا اہم ڈیٹا حاصل ہوا یہ میشن اس کے عملے کی ذہانت دور اندیشی اور معاملہ فہمی کے حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے انہوں نے اپنے تیشدہ پلان سے ہٹ کر چاند کے محال اور زمینی ساخت سے متعلق اہم معلومات جمع کی ستائیس اپریل انیس سو بہتر کو یہ خلاباز امریکی کرسمس کے نزدیک ساحل پر بحفاظت اترنے میں کامیاب رہے ناظرین اپولو سیونٹین چاند کی جانب بھیجا جانے والا آخری اور اپولو پروگرام سیریز کا بھی آخری مشن تھا اس کے بعد سے چاند کی جانب کسی ملک نے ایسا مشن نہیں بھیجا اس میں ایسٹرونوٹس شامل ہوں ساتھ دسمبر انیس سو بہتر کو بھیجے جانے والے اس آخری مشن کو کئی اور حوالوں سے بھی تاریخی حیثیت حاصل ہے اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس کے عملے میں پہلی دفعہ ایسٹرونومرز کے علاوہ اسی سائنسدان کو بھی شامل کیا گیا تھا جیولوجسٹ ہیریسن جیک ان چھے سائنسدانوں میں سے ایک تھے جنہیں انیس سو پینسٹھ میں چاند پر تحقیق کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور سات برس کی ٹریننگ کے بعد انیس سو بہتر میں انہیں چاند پر بھیجا گیا حملے کے دیگر ارکان میں کمانڈر یوجین سرنر اور کمانڈ پائلٹ رونالڈو بھی شامل تھے تقریباً پجھتر گھنٹے کے قیام کے دوران خلابازوں نے تیس کلومیٹر علاقے کا سفر کرتے ہوئے سیمپلز اور چاند کی سطح کے مطلق اہم معلومات حاصل کی تبکہ ہریسن جیک نے چاند کی سطح پر کچھ اہم تجربات بھی کیے جس کے لیے خاص طور پر سورس ویلی کا انتخاب کیا گیا تھا بارہ دن بعد انیس دسمبر کو کلاباز زمین پر اترنے میں کامیاب رہے اگرچہ یہ آخری مشن توقعات سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا تھا مگر بعد میں حکومتی توجہ بیتنام کی جنگ پر ہونے کی وجہ سے پولو مشن ختم کر دیا گیا مگر یوجین سرنن کے پاس قریب پچاس سال تک یہ اعزاز رہا کہ وہ چاند پر جانے والے آخری شخص تھے چاند پر صرف ایک پہلا آدمی ہو سکتا تھا اور اسی لیے نیل آنسٹرانگ کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اگر یوجین سرنن کے نام کی جگہ اب کوئی اور نام آ جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ